دوستو نمشکار آج جو آپ گھوٹ دیکھ پا رہے ہیں دوستو آج ہم ایسے بکری کے پاس آ چکے دوستو یہ جو ہے سام کے وقت جو ہے اچانک چلانے لگ گئی اور پسو مالک کا یہ کہنا تھا کہ بلکل یہ گھوٹ جو ہے دوستو یہ ٹھیک تھی صوبے کے ٹائم اور سام کے ٹائم جو ہے اچانک یہ چلانے لگ گئی کھانا پینا جو ہے اس نے ایک گھنٹے پہلے جو ہے بند کر دیا تھا یہ چپ چاپ سے جو ہے کھڑی تھی اب جو ہے اس میں اس طریقے سے مومنٹ بھی کر رہی ہے نیچے جو ہے بیٹھ رہی ہے اٹھ رہی ہے اور دیکھئے پیٹ کو جو ہے بیچ میں جھکا رہی ہے اور یہ پیر چلا رہی آگے والے اور یہ اس طریقے سے نیچے بیٹھ گئی ابھی اور یہ تھوڑی دیر بعد جو ہے تھوڑا سا چلانے بھی لگ جاتی آواز نکالنے لگ جاتی کر رہنے لگ جاتی ہے اس طریقے کے کنڈی تو اس سے پہلے میرے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بکری پانا سے سمجھ دی جان کریں جو ہے دوستو آپ کو اسی چینل پر دیکھنے کو مل جائے گی دیکھیں کہ دوستو یہ گوڑ جو ہے اس طریقے سے بیٹھی ہوئی ہے اور یہ تھوڑی دیر بعد جو ہے اپنی جو منڈی وہ بھی تھوڑی سی اوپر کی طرف کر کے جو ہے آواز جو ہے نکالنے لگ جاتی تو اس کے جو ہے دوستو سارے سیمٹم جو ہے ہم نے اس کو چیک کیا ہے اس کو کھڑا کیا ہے اس کو گھما کے بھی ہم نے دکھایا ہے دیکھا ہے کہ گوڑ جو ہے دیکھیں اس کو کھڑا کیا جا رہا ہے اس طریقے سے تو اس کو ہمیں اچھے طریقے سے ڈائیونز کرنا ہے چیک کرنا ہے اس کا جو ہے ٹریٹمنٹ بھی ہمیں کرنا ہے اور یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی تو یہ دیکھیں کہ دوستو اس کو جو ہے ہم نے تھوڑا سا چلا کے بھی دیکھا ہے ایسے کنڈیشن میں دوستو آپ کو جو ہے اس کو مومنٹ آپ کو کرواتے رہنا ہے دیکھتے رہنا ہے اس کو مومنٹ اس کو کرواتے رہنا ہے بالکل بھی اور یہ اس طریقے سے ہم نے آپ جو ہے اس کا موکس میمبرین بھی ہمیں چیک کرنا ہے اس کے پیٹ میں سب سے پہلے دوستو ہمیں چیک کرنا ہے کہ اس کو ایسی ڈوسیس ہے یا پھر جو ہے الکلوسیس ہے یہ دیکھنا بہت جروری ہے کیونکہ کئی بار جو ہے رائٹ سائٹ میں آتو کی طرف جو ہے پانی بھر جاتا ہے اس کے بعد جو گوٹ اس طریقے کے سمٹمز بھی دکھاتی اور یہ گیابی نے ایڈوانس تو یہ ایک چیز ہے کیونکہ گیابی ستیتی میں اگر یہ سمجھتے ہو جاتی تو پھر جو گوٹ اس طریقے سے جو ہے چلانے بھی لگ جاتی اس کی میں کس میمبرین دوستو ہم نے جو دیکھی تھی وہ بالکل نورمل تھی تو اس میں جو ہے کوئی دکت نہیں تھی بس اس گوٹ کو جو ہے پیٹ درد ہوا تھا اس کے جو ہے صبح پسو مالک نے جو ہے اس کو گہوں کی روٹی کھلائی تھی تو اس کے کارن جو ہے تھوڑا سا گوٹ نے جو کھا ہی تھی تو اس کو پھوڑ پوجننگ ٹائپ جو ہے پیٹ درد ہوا تھا تو اس کو پیٹ درد بھی ہے تو تھوڑا سا اس نے جو ہے روٹی کھایا تھا تو اس کے وجہ سے جو ہے گوٹ کھانا نہیں کھا رہی ہے تو یہ سب چیز ہے جب بھی آپ کسی گوٹ کو اگر حیبیٹ ہے کوئی روٹی کھانے کی گیہوں کھانے کی چاوال کھانے کی تو اس گوٹ کے جو ہے وہ اس کا جو روٹی کا دائجیسٹیب سسٹم ہے اس کا وہ اس کو ایکسپٹ کرتا ہے اگر کسی گوڑ کو جو ہے گئے ہوں چاولٹ روٹی دانا مصرن یہ کھانے کی اگر حیبٹ ہے تو وہ جو ہے ڈائجسٹ کر جاتی ہے میں پسو مالکوں سے جو ہے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جو ہے جو بھی دانا مصرن کھلا دے تو اس کو جو ہے حیبٹ ہے تب ہی جو ہے آپ اس کو کھلائیں انیتہ جو ہے یہ اس کے جو ہے اس طریقے سے جو ہے کھانا پینا یہ بند کر دے گی دوستو اور اس کے ٹریٹمنٹ کے اندر دوستو ہم بات کریں گے اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے اس کے ٹریٹمنٹ کے اندر دوستو ہم نے جو دوائیاں دیئے وہ اس طریقے سے دوستو اس کے ٹریٹمنٹ کے اندر جو ہے پہلا انجیکشن دوستو ہم نے یوچ کیا ہے رینی ٹیڈین ماتر دو ایمل انجیکشن دوستو ہم نے اس کو یوچ کیا ہے دوسرا انجیکشن دوستو ہم نے یوچ کیا ہے اس کو اٹروپین سلپیٹ ماتر دو ایمل اور یہاں پہ دوستو ہم نے اس کو ٹیبلیٹ ڈلوانی ہے وہ ہے فلوٹی نورم یہ آدھی ٹیبلیٹ جو ہے دوستو آپ کو گھنگونے پانی کے اندر جو ہے آپ کو مکس کر کے اس کو پلا دینی ہے دوسری چیز یہ ہے دوستو اگر آپ ترنت دیسی علاج کرواتے ہیں تو آپ کو جو ہے لینا ہے دو چمچ گھی ایک چمچ شہد اس کو مکس کر کے جو ہے گھوٹ کو آپ کو ترنت پلا دینا ہے تو اس سے جو ہے آپ کی گھوٹ بلکل ٹھیک ہو جائے گی دوستو اس طریقے سے جو ہے ہم نے ٹریٹمنٹ کو جو ہے کیا ہے اور اس سے جو ہے گھوٹ بلکل ٹھیک ہو جائے گی دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ تب تک کیلئے دوستو بہت بہت دھنیواد نمشکار